شکریہ پیش خدمت ہے کہانی دشمن روحے کا پانچمہ حصہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا فرید خان نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو گجر گھاٹ میں میرا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ حویلی کا اپنا ایک وقار تھا پولیس اس طرح یہاں نہیں آسکتی تھی اس کا مطلب صاف تھا کہ پولیس فرید خان کے کینے پر آئی ہے یا پھر کوئی اور قصہ ہے لیکن یہ قصہ کیا ہو سکتا ہے اب کیا کریں چھوٹے مالک عبرار بھائی نے پریشان لہجے میں کہا اور مجھے اکتم احساس ہو گیا کہ عبرار بھائی گھبرا رہے ہیں ظاہر اگر پولیس میری تلاش میں آئی ہے اور میں عبرار بھائی کی رہائشگاہ سے پکڑا گیا تو عبرار بھائی تو گئے بچارے میں دیکھتا ہوں میں نے کہا اور اپنی جگہ سے باہر نکل آیا کچھ فاصلے پر جامن کا ایک گھنا درخت تھا میں اس کی یاد میں جا کر کھڑا ہو گیا پھر اچانک مجھے کچھ خیال آیا اور میں پھرتی سے جامن کے درخت پر چڑھنے لگا ایک مناسب جگہ رکھ کر میں نے سامنے کا جائزہ لیا پولیس کے جوانوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی تلاش کر رہے ہیں اور میرے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا لیکن کیسے کسی کو میرے یہاں آنے کا شبہ کیسے ہوا فرید خان سے تو میں نے لاہور سے فون پر بات کی تھی پھر ایک دم مجھے یاد ہے کہ فرید خان پر اسرار قوتیں رکھتا ہے ہو سکتا ہے اس نے کسی طرح میری یہاں موجودگی کے بارے میں معلوم کر لیا ہو خیر اب اس طرح کے خطرات تو مول لینا ہی پڑیں گے صاف ظاہر ہے کہ خیر و شر کا کھل شروع ہو چکا ہے فرید خان اپنا ایمان کھونے کے بعد مجھے بھی بے دین کرنا چاہتا تھا انشاءاللہ میرے ابو میری ماں میں تمہارا خون ہوں خدا نے مجھر جس طرح ایمان کے ساتھ پیدا کیا اسے میں اپنی لاکھ زندگیوں سے زیادہ عزیز رکھوں گا میں ان ناپاک روحوں کے ارادے خاک میں ملا دوں گا کوئی ناپاک بے دین مجھ سے میرا ایمان نہیں چھین سکے گا میرے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا فرید خان نے میرے سارے راستے بند کر دیئے تھے لیکن میرے حوصلے بلند تھے اس مہربان درخت نے مجھے چھپائے رکھا اور یہاں سے میں پولیس والوں کی بھاگ دوڑ دیکھتا رہا وہ پرانی حویلی میں بھی گئے اور شمشان گھاٹ بھی البتہ انہیں درختوں کا خیال نہیں آیا تھا ویسے بھی آس پاس اتنے پیڑ تھے کہ وہ سارے پیڑ نہیں جھانک سکتے تھے کئی گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ تھک کر واپس چلے گئے جب پولیس کی گھنیاں چلی گئیں تو میں نے اتمنان کی سانس لی اپنے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا عبرارک بھائی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں ویسے بھی اس غریب آدمی کو اس سے زیادہ تکلیف دینا اس کی زندگی خطرے میں ڈالنا تھا حویلی میں رکنا بیکار تھا اس وقت شام کے سائے گہرے ہوچ چپے تھے میں نے چاروں طرف نگاہیں دھنائیں پھر درخت سے نیچے اترایا سامنے والے حصوں کا روح کرنا خطرناک تھا چنانچہ میں شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑا شمشان گھاٹ سنسان پڑا تھا حال میں کوئی موت نہیں ہوئی تھی اس لئے شمشان گھاٹ میں بلکل خاموشی اور سناٹا چھائے ہوا تھا میں شمشان گھاٹ سے نکل کر کچھی سڑک پر آ گیا یہ جیٹی روڈ تھی اور بہت سے شہروں سے گزرتی تھی اس وقت یہاں بلکل رش نہیں تھا میں حسین پور بائی باس سے گزر سکت رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی ایک تانگہ آ رہا تھا حسین پور کے علاقے میں تانگے چلتے تھے دوسری سواریاں بھی تھی لیکن تانگے بھی نظر آ جاتے اس وقت بھی تانگے میں للٹین لٹکی ہوئی تھی کسی پیدل انسان کو دیکھ کر تانگے والے نے گھنٹی بجائی اور میں کھڑا ہو گیا تانگے والا قریب آ گیا اور بولا حسین پور جا رہے ہو بھائی جی آ جاؤ تانگے میں بیٹھ جاؤ نہ جانے کیوں یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگی میں غور کری رہا تھا کہ وہ بولا ارے آج ہو بھائی پیسے نہیں مانگے تم سے ہم بھی حسین پور جا رہے ہیں ارے شاہو تم میرے موں سے نکلا اور تانگے والا ایک دم خاموش ہو گیا پھر اس نے لٹکی ہوئی للٹین ہک سے اتاری اور اسے میرے چہرے کی طرف کرتے ہوئے بولا کون ہو بھائیہ ہمیں جانتے ہو شاہو میں اشرف خان ہوں اشرف خان ملکھانی ارے جاگردار جی آپ او یار تیرا اشرف تو یہی کہتا تھا نا مجھے شاہو کو پہچان کر مجھے بہت خوشی ہوئی حسین پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور گجرگارڈ سے بہت قریب تھا سکول گجرگارڈ میں تھا اور آس پاس کے علاقوں سے بچے گجرگارڈ کے اس سکول میں آتے تھے چنانچہ شہباز جسے سب شاہو کہتے تھے وہ اپنے گاؤں سے یہاں پڑھنے آتا اور میری اس سے دوستی تھی بعد میں اس نے سکول چھوڑ دیا شاہو تانگے سے نیچے اترا اور مجھ سے لپڑ گیا کتنے دنوں کے بعد نتلے ہو اشرف بھئیہ تم تو بڑے ہو گئے اور جیسے تم تو اتنے کے اتنے ہو میں نے ہنس کر کہا آ جاؤ تانگے میں کدھر جا رہے ہو رات تیزی سے آ رہی ہے جنگل میں کوئی جانور آ گیا تین بندے مار چکا ہے حسین برگے آ جاؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں میں تانگے میں شاہو کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے تانگا کے بڑھا دیا اتنی رات میں پیدل کہاں جا رہے تھے بھئیہ مصیبت میں گرفتار ہوں شاہو جان بچا کر بھاگ رہا ہوں میں نے کہا ہاں چوپال میں گجر گھاٹ کی حویلی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تایا رحیم خان کا کہنا ہے کہ شمشان گھاٹ کی ساری گندی آتمائیں اب ملکانوں کی حویلی میں گھس گئی ہیں اور آپس میں بڑی پھوٹ پڑ گئی ہے اب کوئی رہ نہیں گیا شاہو آدھے سے زیادہ لوگ تو مر گئے باقی جو رہ گئے ہیں وہ فرید خان کے غلام ہیں چھوٹے ملکانی جی انہوں نے تو برائیوں کے جھنڈے گار دیئے ساری خبریں کسی نہ کسی کے موں سے چوپال تک پہنچتی ہیں میں نے مختصر اسے اپنے بارے میں بتایا تو شاہو نے افسوس کر دوئے کہا ماں جی کے بارے میں سن کر بڑا افسوس ہوا مولا ان کی حفاظت کرے مگر اشرف بھائی اپنا خیال کرنا بڑے آدمیوں کے بڑے چمچے ہوتے ہیں لوگ فرید خان کو خوش کرنے کے لیے تم سے دشمنی کریں گے جانتا ہوں شاہو ماں مجھے مل جائے تو کسی بھی کونے میں جا پڑوں لیکن جب تک ماں نہ ملے کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں میں نے کہا سو تو ہے ماں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے تم کب سے تانگا چلا رہے ہو ڈیڑھ سال ہو گیا ابا مر گیا امہ اور بانسری ہیں بس تانگا چلا کر گزارہ کر رہے ہیں شاہو نے کہا بانسری اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا پھر اس نے کہا میرے ہاں رہو گے ہم تمہاری خدمت کریں گے امہ بھی تم سے مل کر خوش ہوگی تم مسئبت میں پڑ جاؤ گے شاہو میں کوئی ٹھکانہ تلاش کرلوں گا پھر لاہور نکل جاؤں گا لاہور بہت بڑا ہے وہاں پاؤں جمع کر ماں کی تلاش کروں گا کچھ دن رک جاؤ تو امہ اور بانسری تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گی بس چھپے رہنا پولیس کی مسئبت ٹل جائے تو لاہور چلے جانا یہ پیش کش قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا فیصلہ کرنے کا وقت بھی مل جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے سکول کے دور میں بھی میں بہت شاہو کے گھر آیا کرتا تھا بانسری اور امہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی رات کے سادہ سے کھانے کے بعد شاہو نے ایک امدہ جگہ زبردست انکشاف کیا کہنے لگا ایک کام مل کھانی جی بڑا خراب کر رہے ہیں کیا ویسے تو انہوں نے اپنے باپ کی گدی پوری طرح سنبھالی ہے اور آپ کے دادا مامون خان کی طرح آس پاس کی بستیوں کی بہو بیٹیوں کی عزت دو کوڑی کی کر رکھی ہے مگر کومل رانی نے انہیں دھوبی پارٹ لگا دیا ہے یہ کومل رانی کون ہے رتنا سری کی لونڈیا اب میں تم سے پوچھوں گا کہ رتنا کون ہے ارے لاہور کی ہیرہ منڈی کی جانی مانی مخلوق ہے تمہارے دادا ابو نے اسے ہیرہ منڈی سے اٹھا کر سنار کوٹھی میں بسا لیا تھا کرونوں کی جائداد اور کوٹھی دیتی اسے ان کی عیاشیوں میں رتنا ان کا پورا ساتھ دیتی اور اب وہ فرید خان کیلئے کام کرتی ہے لیکن فرید خان اس کی بیٹی کومل کا دیوانہ ہو گیا اور اس پر جان دیتا ہے وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی نہیں وہ اور مزاج کی ہے پڑی رکھی ہے ماں کی طرح کسی کی داشتہ بننے کو تیار نہیں حالانکہ فرید خان نے رتنا سے کہہ دیا کہ اگر کومل رانی ان سے شادی کرنے کو تیار ہو تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں شادی میں نے حیرت سے کہا ہاں مگر ان کا دھرم تو اور ہے اور میری زبان خود و خود رک گئی فرید خان کے دین دھرم کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا پھر میں نے کہا کومل رانی کیا کہتی ہے وہ بہت سخت مزاج ہے اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے فرید خان سے اس کا سعودہ کیا تو وہ رتنا کو ناکوں چنے چبوا دے گی اس نے فرید خان سے بھی کہہ دیا کہ وہ کوئی اور گھر دیکھ لے فرید خان نے اس کے انکار پر سختی نہیں کی ارے وہ تو طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے نا عشق سے گہرا نشا کسی اور چیز کا نہیں ہوتا مل کھانے جی وہ کومل رانی کے جوتے کھانے کو بھی تیار رہتا ہے پتہ نہیں کومل رانی کے سامنے وہ اتنا بے بس کیوں ہے اچانک میں چونک پڑا میں نے غور سے شاہو کو دیکھ کر کہا ایک بات بتاؤ ہاں بولیے تمہیں یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں شاہو نے کہا چوپال سے اور پھر ہنس پڑا تمہارا چوپال بڑا چوکس ہے ہاں رتنا کے دو بندے بھی باقاعدہ چوپال میں آ کر بیٹھتے ہیں اچھا تب ٹھیک ہے میں نے کہا میرے ذہن میں خیال جڑ پکڑ رہا تھا آج تک بس میں ایک امن پسند بلکہ بزدل انسان کی طرح فرید خان کے ظلم سہتہ آیا تھا باقی ساری باتوں کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو کم از کم ماں کے معاملے میں میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا فرید خان خود اس بات کا اطراف کر چکا تھا کہ ماں اس کے قبضے میں ہے اگر کومل رانی کو اپنے قبضے میں لے کر فرید خان سے سودا کروں تو ممکن ہے کام بن جائے اگر وہ کومل رانی سے اتنا پیار کرتا ہے واقعی لیکن بعد میں میں اس بارے میں سوچتا رہا شاہو میرے آنے سے بہت خوش تھا اس کی ماں اور بہن بانسری بھی بہت مجھ سے مل کر خوش ہوئیں وہ ملکان خاندان کے راج کمار کو اپنے گھر میں ٹھہرانے سے بڑا فخر محسوس کر رہے تھے مجھے لگا تھا کہ اگر میں کسی طرح کومل رانی کو کاموں میں کرلوں تو شاید ماں کے بارے میں فرید خان اپنی زبان کھول دے بس مجھے اس سے زیادہ کسی چیز سے غرض نہیں تھی لیکن اب یہ سوچنا آسان تھا کرنا مشکل میرے پاس تو کچھ نہیں تھا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میں کومل رانی کو اگر کسی طرح قبضے میں کرلوں تو اس سے کیا چھپاؤں گا کسی اور کو مشکل میں ڈالنا تو کسی طور ٹھیک نہیں ہوگا اور بچارہ شاہو غریب اور شریف بندہ ہے میری وجہ سے کسی مسئبت میں نفذ جائے جس طرح برکی صاحب کی پوری کوٹھی جل کر خاک ہو گئی اسی طرح شاہو بھی کہیں فرید خان کے اتاب کا شکار نہ ہو جائے لیکن تھوڑا سا وقت تو یہاں گزارنا ہے میں نے شاہو سے کہا تمہارا چوپال بہت شاندار ہے وہاں سے بڑے کام کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہنے لگا چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا سب ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہیں چوپال میں اکٹے ہونے سے سب کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا چلتا رہتا ہے میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزاروں تو تمہیں تکلیف تو نہیں ہوگی ارے یہ خیال تمہیں کیسے آیا شاہو نے چونکر کہا بس یار ایسے ہی مسئیبت کے وقت میں انسان کا دل بہت نازک ہو جاتا ہے فریدھان نے مجھے قبضے میں کرنے کے لیے میری ماں کو قبضے میں کیا ہوا ہے میں بس اسی کے لیے پریشان ہوں شاہو دل و جان سے تمہارے ساتھ ہے ماں بس ماں ہوتی ہے میری جان بھی حضر ہے تمہارے لیے شاہو کی آواز میں بڑی خود اعتمادی تھی میری ساری رات سوچتے ہوئے گزری کیا کروں کیا کرنا چاہیے اور رات کے آخری پر میں نے ایک فیصلہ کیا اگر کسی طرح میں کومل رانی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو اسے کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہوگا لاہور لے جاؤں تو کسی ہوتل میں نہیں رکھ سکتا آس پاس بھی یہ ممکن نہیں لیکن اگر پورے سہو کاری کرائی جائے تو کبھی کبھی بڑی کامیابی ہوتی ہے اپنے کام کے لیے اگر ساری اسیب زدہ ویلی کو استعمال کروں تو فرید خان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا خطرناک کام کر کے میں اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں ہاں اس کی کالی طاقتیں اصل صورتحال کی نشاندہ ہی کر دیں تو دوسری بات ہے صبح تک میں اپنے اس منصوبے کی اونچ نیچ کے بارے میں سوچتا رہا صبح کو شاہو کے ساتھ چائے پیتے ہوئے میں نے کہا شاہو تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں بولو راج کمار شاہو نے مستی میں کہا میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے مگر متواری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ارے میری خوشی سنتی ہوگی اگر میں تمہارے کام آسکوں تمہیں خطرے میں پڑنا ہوگا شاہو نے کہا میں تیار ہوں اور میں اسے اپنی رات بھر کی کارستانی بتانے لگا وہ بڑی دلچسپی سے میرا منصوبہ سن رہا تھا پھر اس نے خوشی سے کہا میں تیار ہوں اور ایک بات کہوں میں نے بچپن سے گجر گھاٹ کے ملکانوں کی بھوت محل حویلی کے بارے میں سنا ہے میرے دل میں کتنی باری خیال آیا کہ ایک دفعہ میں بھی حویلی کو دیکھوں مجھے بھوت دیکھنے کا بہت شوک ہے اچھا تو پھر تم یوں کرنا کہ مجھے گجر گھاٹ چھوڑ کر نکل جانا اور جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ کر گیا نا ٹھیک ہے شاہو نے کہا لو یہ پیسے رکھ لو یوں سمجھ لو کہ میں نے کہا اور پھر کہتے کہتے رکھ گیا پیسوں کا حساب کتاب یا اس کا تذکرہ کر کے میں اس بڑے انسان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا ضرورت سے زیادہ ہی احتیاط نقصان کا باعث بنتی ہے یہ حویلی دور دور تک آسیب زدہ مشہور تھی باہر کے لوگوں کا تو خیر ادھر سے گزر ہی نہیں تھا لیکن گھر کے لوگ اور ملازم بھی ادھر سے نہیں گزرتے تھے اب تو خیر اس بڑے خاندان کے بہت کم لوگ رہ گئے تھے لیکن جو تھے ان پر حویلی کا خوف اسی طرح تاری تھا میں نے اسی حویلی میں آنکھ کھولی تھی شمشان گھاٹ سے اگر لمبی گھاس میں چھپ کر حویلی کی پشت تک پہنچا جائے تو ایک خوشک نالہ آسانی سے حویلی کے اندر پہنچا دیتا تھا چنانچہ میں نے یہی راستہ اختیار کیا اور حویلی میں داخل ہو گیا پرسرار حویلی شان و شکت سے کھڑی تھی لیکن اس میں جب بھی داخل ہو جاؤ ہمیشہ یہی لگتا کہ وہ خالی نہیں وہاں لازمی طور پر نادیدہ وجود موجود ہیں اور یہاں ان کا بصیرہ ہے اس وقت بھی انوکی سرگوشیاں گردش کر رہی تھی صاف لگ رہا تھا کہ کوئی کسی سے کچھ کہہ رہا ہے میرے بارے میں کچھ بتا رہا تھا لیکن مجھے ان سے خوف نہیں تھا حویلی کی نچلی منزل کے ایک بڑے حال میں کھڑے ہو کر میں نے بلند آواز میں کہا سنو یہاں جو بھی موجود ہے میری بات غور سے سنو میں مشکل کا شکار لیکن حوصلہ مند ہوں میں تمہاری اس ملکیت کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا میں بس تھوڑے وقت تمہارا مہمان رہوں گا میری مجھبوری ہے میں تمہاری اجازت چاہتا ہوں بس میرا کام ہو جائیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا تم لوگوں کو مجھ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی میری آواز کا ایکو بن رہا تھا حویلی کے پوسیدہ درو دیوار میرے الفاظ نشر کر رہے تھے آہستہ آہستہ خموشی تاری ہو گئی میں کچھ دیر اسی طرح کھڑا رہا پھر میں نے اپنے کام کے بارے میں سوچا فرید خان اب باقاعدہ شیطانی قوتوں کا مالک بن چکا تھا اس وقت میں اس کا سب سے بڑا مد مقابل تھا ورنہ کسی اور کے مجال نہیں تھی کہ اس کا راستہ کارتا یہ سوچنے کی بات تھی کہ وہ اب مجھ سے کیا چاہتا ہے میرے باپ کی چھوڑی دولت پوری کی پوری طرح اس کے قبضے میں تھی وسیعت نامہ اس نے بدلوا لیا اور اس بارے میں تارک چکتائی بھی میری مدد نہیں کر سکتے تھے پھر فرید خان کا کیا مقصد تھا البتہ اس کی ایک بات مجھے یاد تھی کالے جادو کی ایک بہت بڑی قوت تمہیں چاہتی ہے یہ طاقت کون تھی شیطان یا کوئی اور اس سے زیادہ میں کالی طاقتوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا اچانک میں نے ایک بات محسوس کی وہ سرگوشیاں وہ چلتے پھرتے جو کچھ دیر پہلے محسوس کر رہا تھا ایک دم بند ہو گئیں ایک پرحول سکوت ایک جان لیوہ سرناٹہ پھیل گیا جیسے میری بات مان لی گئی ہو جیسے میری بیزوانی قبول کر لی گئی ہو میں کئی بار پرانی حویلی آ چکا تھا جب بھی میں یہاں داخل ہوتا کچھ پرسرار واقعات ضرور پیش آتے تھے لیکن مجھے یہاں کوئی نقصان کبھی نہیں پہنچا تھا ہاں اس بات کا میں اطراف برملہ کرتا ہوں کہ میں نے حویلی کے صرف چند حصے دیکھے تھے اور پوری حویلی یا اہم جگہیں ابھی تک نہیں دیکھ سکا تھا جو تاریخی نویت کی حامل تھی یعنی جہاں سے معمون خان کی درندگی کی داستانیں منصوب تھی اب میرے ذہن میں ایک منصوبہ تھا میں معمون خان کی داستان دھرائے جا رہا تھا بس تھوڑا سا فرق تھا دادا حضور نوجوان کبھاریوں کو اپنی حوص اور درندگی کی بھینٹ چڑھانے کے لیے یہاں لارہے تھے اور میں ایک نوجوان لڑکی کو اپنی ایک مجبوری کے تحت یہاں لانا چاہتا تھا مجھے اپنی جنت اپنی ماں کی تلاش تھی میں نے شاہو کو پوری طرح سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے چنانچہ اس طرف سے میں مطمئن تھا میں چاہتا تھا کہ آج میں اس حویلی کو اچھی طرح دیکھ لوں ویسے بھی روشن دن تھا اور اسے دیکھنے میں کسی طرح کی مشکل نہیں تھی چنانچہ میں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا میں آگے بڑھا اور میں نے سف سے پہلے کمرے کا دربازہ کھولا بہت بڑا حال نما کمرہ تھا اسے ایک وسیع بیٹروم کہا جا سکتا تھا جس میں ایک سال خوردہ چھپر کٹ پڑا ہوا تھا اس کے چاروں طرف رنگین پردے پڑے ہوئے تھے چھپر کٹ کے بستر شکن علوت تھے اور ان کی ہر شکن سے کسی ماسوم کماری کی عبرو ریزی کی تحریر رکم ہو رہی تھی انہی شکنوں میں گنگا کے بدن کی خوشبو بھی چھپی تھی اس جگہ کی مجرمانہ خاموشی اور سناٹہ بے شمار آہوں اور کراہوں میں لپٹا ہوا تھا کچھ دیر میں اس خاموش سناٹے میں کھڑا رہا پھر ایک گہری سانس لے کر وہاں سے نکل آیا پھر سامنے والے دوسرے کمرے کے دروازے کو دکیل کر کھولا دروازہ کے کھلنے کی اس قدر بھیانہ کا واسطی کے دل ڈر گیا مگر میں نے کلمہ کے لئے خود کو سنبھال لیا دروازے کے دوسرے طرف کا یہ حصہ برامدے جیسا تھا جسے لکڑی کی دیواریں بنا کر حال جیسا بنا لیا گیا تھا یہاں دیوار کے ساتھ کرسیاں کتھار سے رکھی ہوئی تھی یہ کرسیاں سیاہ کمتی لکڑی کی تھی درمیان میں گول میز رکھی ہوئی تھی جو اوپر سے نیچے تک لکڑی کے باریک کام سے مزین تھی اور چاروں طرف سے بند تھی دائیں جانب کی دیوار کے ساتھ کتابوں کا ایک شلف رکھا تھا جس میں موٹی موٹی کتابیں سجی ہوئی تھی ان کے برابر میں سمنٹ کا ایک چبوترہ سا بنا تھا جس پر پیتل کا ایک خوبصورت گلدان سجا ہوا تھا میں ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا ہر شہ سے ایک کہانی منسلک تھی جسے اپنی مرضی سے بنا جا سکتا تھا پھر میں نے گہری سانس لی اور دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا میں نے اس کی مخصوص طرز کی کنڈی کھولی جو ایک مکروح آواز کے ساتھ کھل گئی میں نے دروازے کے پٹ کو کھولا اور میرے حلق سے تیز چیخ نمہ آواز نکل گئی کوئی بہت بڑا سیاہ پریندہ تھا جس نے تیز نوکیلے پنجے سے میرے سر کے بالوں کو چھوا تھا اور مجھے اپنے سر میں سویاں چپتی محسوس ہوئیں پریندہ میرے سر سے گزر کر باہر نکل گیا میرے دل کو ایک عجیب سے خوف کا احساس ہوا ایک دم دل چاہا کہ تیزی سے باہر نکل جاؤں لیکن اگر ایسا کیا تو اپنا کام کیسے کر سکوں گا مجھے نہیں ڈرنا چاہیے میری زندگی ایک عام زندگی نہیں حویلی کی روحیں مجھے نہیں ڈرا سکتی میں نے خود کو سمالا اور دروازے سے اندر قدم رکھ دیا کمرے میں کسی طرح کی سیلن کی بو نہیں تھی بلکہ کیوڑے جیسی دلکش بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی میں جس پہلے کمرے میں داخل ہوا تھا اسے ہی میں نے مامون خان کی خوابگاہ سمجھ لیا اور وہاں موجود چپر کٹ اور اس کے بستر کی شکنوں میں کہانیاں تلاش کر لی تھی لیکن مامون خان کی اصل خوابگاہ یہ تھی اتنی خوبصورت خوابگاہ دیکھ کر مہران رہ گیا کمرے کے درمیان گول مسیری رکھی تھی جس پر چھت سے لے کر زمین تک انتہائی حسین گولڈن کام کی جھرلیا نیاں لٹک گئی تھی دیواروں پر خوبصورت عورتوں کی بڑی بڑی اوریاں تصویریں منتشر تھی دائیں جانب سیاہ لکڑی کی علماری جس میں کافی بڑا گول آئینہ جڑا تھا دیواروں پر بڑے خوبصورت پردے پڑے ہوئے تھے چھتوں پر بڑے بڑے فانوس لٹکے تھے دیواروں میں بہت خوبصورت تاکچے بنے ہوئے تھے جن میں رکھے شمہ دانوں میں لمبی لمبی شمہ رکھی ہوئی تھی ایک طرف مامون خان کی بہت بڑی روغنی تصویر نظر آ رہی تھی اس قدر آلہ کے لگتا تھا بھی بول پڑے گی میں نے پہلی بار اس تصویر کو غور سے دیکھا اور اسے دیکھ کر مجھ پر ایک عجیب سا تاثر قائم ہوا میں تصویر کے قریب جا کھڑا ہوا یہ زندہ تصویر تھی سو فیصدی زندہ چہرہ تھا بڑی بڑی سیاہ آنکھیں موٹے موٹے پرکشش نکوش سیاہ گنگریالے بھال چہرہ بلا کر روبدار میں غور سے تصویر دیکھتا رہا پھر اچانک میرے ذہن میں ایک چھناکہ ہوا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف ایک لمحہ پہلے اس تصویر کے چہرے کا تاثر کچھ اور تھا یوں جیسے وہ سنجیدی سے مجھے دیکھ رہے ہوں اور اب اب ان کی آنکھوں میں ایک پیار بھرا تاثر اور ہونٹوں پر مسکرات پھیل گئی میں دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا پھر میں نے کہا میں آپ کا ہمشکل ہوں دادہ ابو میں آپ سے اور کیا کہوں کچھ لمحوں کے بعد میں اس کمرے سے باہر نکل آیا پھر باقی دن میں نے حویلی کے دوسرے حصوں کا جائزہ لیتے ہوئے گزار دیا اس بات کا بھی خیال رکھا کہ باہر کوئی مجھے دیکھ نہ لے ویسے حویلی دیکھ کر مجھے ایک اور عجیب احساس ہوا مجھے یوں لگا جیسے حویلی کے عصبوں نے مجھ سے تعاون کیا ہو ایک بھی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے مجھے کوئی تردد ہوتا اس دوران میں نے حویلی کے دوسرے حصوں کا جائزہ لیا انتہائی وسی باورچی خانے دیکھے جن میں قدیم طرز کی علماریاں اور نعمت خانے بنے ہوئے تھے ان چیزوں کو مجھے استعمال کرنا تھا آخرکار شام کا جھٹ پٹا پھیل گیا حویلی کا خوف اب میرے دل سے نکل گیا جب مناسے بندیرہ پھیل گیا تو میں حویلی سے باہر نکل کر شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑا نئی حویلی میں بڑی رونک نظر آ رہی تھی ابھی روشنیاں بھی نہیں جلی تھی دوسرے فرید خان کی مخصوص جیپی کھڑی ہوئی تھی جسے عام طور سے فرید خان استعمال کرتا تھا اس کا مطلب ہے کہ فرید خان حویلی میں ہے کہیں گیا نہیں میں نے فرید خان کے خلاف جو منصوبہ بنایا تھا وہ بے حد خطرناک تھا ابھی تک میں نے اپنے طور پر سوچا تھا فرید خان میرے اس اقدام کا دفاق کس طرح کرتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا بس ایک خیال دل میں ضرور تھا کہ وہ پرسرار قوتیں حاصل کر چکا ہے گندی روحیں اس کے قبضے میں ہیں کہیں ان کے ذریعے وہ میرے سارے عمل کا پتہ نہ لگا لے لگا لیتا ہے تو لگا لے کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ مجھے قتل ہی کرے گا نا خوف کے عالم میں اور کسی کے ہاتھوں کھیلتے ہوئے پسنے سے تو بہتر ہے کہ اپنے دوسرے منصوبے کے تحت میں پرانی حویلی سے باہر نکل آیا میرا رخ شمشان گھاٹ کی طرف تھا حویلی بے حد بدرونک ہو چکی تھی حالانکہ اس میں اب بھی کافی افراد تھے ملازم بھی تھے لیکن زندگی نہیں تھی میں شمشان گھاٹ میں داخل ہو گیا پیپل کے جس پرانے درخت کے پاس مجھے پہنچنا تھا وہ شمشان گھاٹ کے آخری سرے پر تھا اور اس جگہ سے کافی دور تھا اس طرف سے سڑک گزرتی تھی اور ہندو برادری کی مردوں کی ارثیاں اس طرف سے لائی جاتی تھی پیپل کا یہ درخت ہندو برادری کے لیے بڑا متبرک تھا اس کے گرد اونچا چوبوترہ بنا دیا گیا جس پر گوردھن کا مجسمہ بھی بنا تھا اس کی پوجا کرنے کے لیے یہاں لوگ آتے پوجا کرتے مال پوٹے اور دوسری مٹھائیاں گوردھن کے جرنوں میں چڑھاتے بعد میں چیل کبوں وغیرہ کی موج لگ جاتی میرے منگوائے ہوئے سامان کے شاپر تھوڑے فاصلے پر رکھے تھے انہیں مضبوطی سے پیک کیا گیا تھا اور پھر رات کا وقت تھا اس لیے چیل کبے ان تک نہیں پہنچے تھے ان شاپروں میں ضرورت کی چیزیں تھیں جو میں نے شاہو سے مگوائی تھی اور اسے ہدایت کر دی تھی کہ انہیں سڑک سے گزرتے ہوئے پیپل کے اس درخت کے نیچے رکھ جائے یہ شاپر لے کر میں حویلی میں چل پڑا شمشان گھاٹ میں آتماوں کی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی کئی بار تھنڈی ہواوں کے جھونکے مجھے چھوٹے ہوئے گزرے لیکن یہ شمشان گھاٹ میں بچپن سے دیکھ رہا تھا دور سے اور قریب سے آتماوں کی اٹکے لیاں بار بار دیکھ چکا تھا اس لیے مجھے ان سے کوئی خاص خوف محسوس نہیں ہوتا تھا اور پھر ان کے لیے میں گھر کا بچہ تھا اس لیے وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی پرانی حویلی جو گجر گھاٹ کے رہنے والوں اور خود نئی حویلی والوں کے لیے خوف کی علامت تھی اب میرے لیے عام جگہ بن چکی تھی چنانچہ ان اشیاء کو لے کر میں واپس حویلی آ گیا ان چیزوں کو باورچی خانے میں سجا دیا پھر چائے کا پانی چولے پر چڑھا کر میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا کچھ دوسری چیزیں بسکٹ وغیرہ بھی تھے چائے کے دو کپ پی کر میں کچن سے باہر نکل آیا پھر میں نے ایک بڑی حمد کی جس کے بارے میں میں آپ کہہ سکتا ہوں بڑے سے بڑے دل گردے والا بھی نہیں کرسکتا تھا شب بسری کے لیے میں نے دادا جان کی خواب کا منتخب کی ان کی مسیری پر لیٹتے ہوئے میں نے ان کی تصویر کی طرف دیکھا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دادا بو کے ہونٹوں پر شفقت آمیز مسکرہٹ دیکھی حیران کن بات یہ تھی کہ مجھے آرام سے نیند آ گئی صبح پانچ بجے میری آنکھ کھل گئی میں اٹھا میں نے موہا دویا صاف سترا ہوا اور پھر حویلی سے باہر نکل آیا شمشان گھاٹ سے متصل سڑک پر پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی اور اس وقت میں بہت متاثر ہوا جب میں نے حسین پر کی سمت سے ایک پیلی روشنی کو سڑک پر دوڑتے ہوئے دیکھا یہ میرا دوست شاہو تھا میرے اور شاہو کے درمیان بات چیتھ ہو گئی کہ شاہو علل صبح مجھے حویلی سے آ کر لے جائے گا اور حسین پر لے کر چلے گا وہ پوری ذمہ داری میری متوبہ شیعہ مجھے پہنچا گیا اور اب بھی پوری ذمہ داری سے میرے پاس پہنچ گیا ظاہر ہے وہ کس وقت جاگا ہوگا کس وقت تانگا جوتا ہوگا اور کس وقت اپنے گھر سے نکلا ہوگا کچھ دیر کے بعد وہ میرے پاس پہنچ گیا اور بولا آج او بھائی جی تھنڈا ہو رہی ہے اس نے بھائی جی پہلی بار کہا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی میں تانگے پر چڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا لو یہ کھیس اڑ لو اس نے کھیس میری طرح بڑھا دیا ارے نہیں شاہو تم موڑو اممہ نے صندوق سے نکال کر دیا ہے تمہارے لئے کہہ رہی تھی کہ باہر سردی ہے وہ بولا اور میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے خاموشی سے کھیس اڑ لیا تانگا چل پڑا کچھ دور چل کر میں نے اسے آواز دی شاہو جی چھوٹے سرکار اممہ کو تم نے کیا بتایا بلکل کچھ نہیں بس اتنا ہی معلوم ہے کہ فرید خان دولت اور جہدات پر قبضہ کرنے کے لئے تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس نے ملک خانی کو ہوا کر کے کہیں چھپا دیا انہیں تلاش کر رہے ہیں تو پھر کیا بولی کوس رہی تھی فرید خان کو مجھ سے کہہ رہی تھی تمہاری پوری مدد کروں میں شدت جذبات سے خاموش ہو گیا کافی دیر تک خاموش رہا پھر شاہو نے کہا رات حویلی میں گزاری ہاں پرانی حویلی میں ہاں ڈر تو نہیں لگا نہیں بہت بہدر و بھائی جی اپنی تو اس سڑک سے گزرتے ہوئے جان نکلتی ہے اور اپنے گھوڑے کی بھی کل تمہارا سمان رکھنے کے لئے رکے تھے سمان لے کر نیچے اترے اور پیپل کے درخت کی طرف دڑے تو یہ بھوتنی کا بھاگ گیا بھاگ لیا میں نے ہس پڑا ہاں اس سسورے کو میل بھر دور جا کر پکڑا سنا ہے جناور کو بھوت چڑھے لیں دور سے نظر آ جاتے ہیں تمہیں نظر آئیں لو بھائی میں کوئی جناور ہوں شاہو بھی ہنس کر بولا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا پھر کیا پروگرام ہے وہی جو میں تمہیں بچا چکا ہوں آپ شام پانچ بجے دیرے میں گھسو گے وہاں سے کومل رانی کو اٹھاؤ گے اور سیدھے گجر گھاٹ جاؤ گے ہاں سنار کوٹھی سے گجر گھاٹ کا راستہ کتنی دل میں تہہ ہو جائے گا جو اپنا پرتھوی راج ہے نا مزے میں آئی یہ تو راکٹ بن جائے پرتھوی راج میں نے کہا ارے ہاں تمہاری سنگیوکتہ کو لے بھاگنے یہ ذمہ داری اس کی ہے شاہو نے گھوڑے کی پیٹ سہلات ہوئے کہا اور میں بری طرح ہسنے لگا شاہو اپنے گھوڑے کو پرتھوی راج کہہ رہا تھا پھر بولا بس گھنٹا لگے گا ویسے ایک کسر ہے کیا میں نے پوچھا فرید خان جی وہاں نہ پہنچے ہوں یہ بات میں نے بھی سوچی ہے شاہو لیکن تقدیر پر بھروسہ کرنا پڑے گا ایک بات میں کہوں بھائی جی ہاں بولو اگر فرید خان وہاں آ جائیں تو ہم یہ کام دوسرے دن پر رکھ دیں گے آج نہ صحیح کل صحیح خطرہ کیوں مول لیا جائے بات ٹھیک تھی میں نے آمادگی ظاہر کر دی تیہ یہ تھا کہ میں اور شاہو تانگے میں حسین پور سے سنار گڑی جائیں گے شاہو اڈے کے آس پاس تانگا لیے تیار کھڑا رہے گا میں اندر کارنامہ دکھاؤں گا اور جیسے بھی بن پڑے کومل رانی کو اٹھا کر لے آؤں گا اور پھر شاہو تانگا نکالتا مجھے حویلی پہنچا دے اور خود لاری اڈے سے نکل جائے بعد میں جو کچھ بھی ہو میری ذمہ داری ہے میں جو کچھ کر رہا تھا وہ ایک کمزور عمل تھا لیکن جو میرے بس میں تھا کر رہا تھا اس سے زیادہ کر بھی گیا سکتا تھا ہم حسین پور پہنچ گئے اممہ اور بانسری گرم ناشتہ لیے انتظار کر رہی تھی میں ان لوگوں کا بہت احسان مند ہو گیا کیا امدہ سلوک کر رہے تھے میرے ساتھ میرے پاس کافی رکن تھی میں شاہو کو بہت کچھ دے سکتا تھا لیکن مجھے اس کا اندازہ تھا کہ غریب آدمی ہمیشہ بڑے ذرف کا مالک ہوتا ہے یہ ذرف ہی اس کا سرمایہ ہوتا ہے شاہو نے جس طرح جان کی بازی لگاتی تھی اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا تھا اسے اس طرح کی کوئی پیش کا دل توڑ سکتی تھی ہاں اگر زندگی نے محلت دی تقدیر نے موقع دیا تو بہت سے ایسے لمحے آئیں گے ناشتہ ختم ہوا تو ماں نے کہا لے پتر اندر والے کمرے میں بانسنی نے بستر کر دیا ہے آرام سے سو جا تین بجہ جگہ دوں گی حویلی میں مامون خان کے تاریخی پلنگ پر آرام کی نیند سو گیا لیکن اس وقت ماں کی بات سن کر آنکھوں میں نیند بھنے لگی میں نے اس بات پر عمل کیا اور تین بجہ تک سوتا رہا جاکا تو طبیعت پوری طرح چاکو چوبان تھی غسل کا بندبست تھا نہا کر کپڑے پہنے شاہو بھی دلہ بنا تھا خوب بنا تھنا تھا میں بھی تیار ہو گیا اممہ کی دعائیں اور بانسنی کی بلائیں لے کر ہم چل پڑے حسین پور سے سنار کوٹھی جاتے ہوئے میں نے شاہو سے کہا شاہو مامون خان رتنا کو لاہور سے سنار کوٹھی لائے تھے ہاں تب سے وہ یہاں ہیں ہاں بالکل اس نے پیشہ چھوڑ دیا مہرانی بنا کر رکھا ہے جی ملکانی جی نے ہاں انہوں نے اسے گانے کی اجازت دے دی تھی ان کے دوست آتے تھے تو ناچ گانا ہوتا تھا رتنا نے ان سے اجازت لے لی تھی اور اس نے سرسودی کا ویاس کیا تھا جسے وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی اگر وہ چھوڑتی تو اس کا سارا کمبہ بھسم ہو جاتا یہ اس کا عقیدہ تھا جسے بڑے ملکان جی نے مان لیا تھا ان کی موت کے بعد میں نے سوال کیا رتنا کا کچھ نہیں بگنا میرا مطلب ہے دیرے پر ناچ گانا ہوتا ہے جی مامون کے مطابق ایک بات اور شاہو جی بھائی جی کیا کومل رانی مامون خان کی بیٹی ہے نہیں وہ راج پاسن کی بیٹی ہے راج پاسن جنک پر کا رئیس تھا جب رتنا کو مامون خان نے لاہور سے اٹھایا تو کومل رانی چار سال کی تھی راج پاسن نے رتنا سے کومل کو مانگا اور اس کے بدلے دس لاکھ روپے کی پیش کش کی مگر رتنا نے منع کر دیا راج پاسن نے کہا کہ کومل رانی اس کی اولاد ہے وہ اسے تواف کے کوٹے پر نہیں رہنے دیگا تو بات بگڑ گئی رتنا نے بڑے ملکان سے مدد مانگی تو انہوں نے راج پاسن کو گجر گھاٹ بلائے اور اسے کہا کہ رتنا کو تنگ کرنا چھوڑ دے راج پاسن نے صاف کہہ دیا کہ وہ کومل رانی کو حاصل کر کے چھوڑے گا بس راج پاسن جب گجر گھاٹ سے جنک پر جلا تو پرکھو کے پاس ڈاکو نے اس پر حملہ کیا اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا پر بھائی جی وہ ڈاکو نہیں وہ تو ملکان جی کے بندے تھے جنہیں راج پاسن کی چھٹی کرنے کا حکم ملا تھا تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا شاہو چوپال سے شاہو نے کہا اور ہنس پڑا بڑی خطرناک ہے تیری یہ چوپال میں نے بھی ہنس کر کہا مگر ہے بڑے کام کی ہاں یہ تو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رتنا شری کے ڈیرے پر اب بھی ناچ گانا ہوتا ہے جی بھائی جی اور فرید خان نے اسے روکا نہیں کبھی کہا ہوگا پر رتنا نے مامون خان کی نہیں مانی فرید خان صاحب کچھ بھی ہے مامون خان سے زیادہ نہیں شاہو نے بتایا پھر بولا لو بھائی جی ہم سنار کوٹھی آگئے میرے ذہن میں گونچ سی پیدا ہوئی حالات نے بہت کچھ سمجھا دیا تھا ماں کی تلاش تھی ایک شخص نے سارے رشتے بلا دیا اور مجھے دربدر کر دیا قاتل بنا دیا میں نے خود کو سمجھایا اچرف خان چولہ بدل دو خدا نے زندگی دی ہے ایک برا انسان اگر آزاد ہے تو بزدل بن کر خود کو حالات کے حوالے نہ کرو مقابلہ کرو شاہو کی آواز ابری وہ لالکوٹھی نظر آ رہی ہے بھائی جی ہاں وہی اور سنو اس میں داخلے میں دکت نہیں ہوگی رتنا شری کے مہمان آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے شاہو یہ بہترین جگہ ہے تم جس طرح بھی آوگے میں تیار ملوں گا ایک بات کہوں بھائی جی ہاں پوچھو بہت وقت سے دل میں ہے مگر کہنی پایا میں نے سنجدی سے کہا بولو میں بھی ساتھ چلوں کہاں اندر ارے بھائی کیوں کون جانے حالات کے آؤں ایک سے دو ہوں گے تو زیادہ اچھا ہوگا نہیں شاہو میں تمہارا شکریہ نہیں ادا کروں گا ایسے وقت میں جب چاروں طرف اندھیرہ تھا تم نے سگے بھائیوں کی طرح میرا ساتھ دیا کاش وقت مجھے موقع دے اور میں تمہیں بھائی بھن کر دکھا سکوں میری ماں گم ہو گئی ہے مگر تمہاری ماں تمہارے پاس ہے بہن بڑی ہو گئی ہے ان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے جتنا خطرہ تم نے مول لیا لیا اتنا کافی ہے حالات میرا ساتھ دیں جو کرنا ہے اس میں کامیاب ہو جاؤں تو بس مجھے گجر گھاٹ پہنچا دو اتنا ہی کافی ہے لیکن بھائی جی شاہو نے کچھ اور کہنا چاہا لیکن میں نے اس کی بات کارٹ دی بس شاہو اور کچھ نہیں وہ خاموش ہو گیا میں نے اس سرخ مکان کا جائزہ لیا واقعی ایک محل جیسی حصیت تھی ایک جاگردار کیا نہیں کر سکتا پہلے مامون خان نے یہ دولت لٹائی اور اب فرید خان یہ کام کر رہا تھا مکان کے اطراف کا جائزہ لیتا میں آکے بڑھنے لگا میں دیکھتا جا رہا تھا کہ مجھے اپنے کام میں کہاں دکت ہو سکتی ہے لیکن میرے کام کے لیے محفوظ جگہ تھی اگر کومل رانی کو اٹھا کر لانا پڑے تو صرف اندر سے ہی مضامت ہو سکتی ہے باہر آس پاس کوئی نہیں تھا کچھ لمحوں کے بعد میں اس محل کے خوبصورت گیٹ سے اندر داخل ہو گیا گیٹ پر بھی کوئی نہیں تھا اور ایک دو افراد ملازم جیسے نظر آ رہے تھے لیکن میری طرف کوئی متوجہ نہیں تھا مجھے یاد آ گیا کہ رتنا سری کے مہمان بلا روک ٹوک آتے جاتے رہتے ہیں صدر گیٹ کے پاس پہنچ کر میں رکا خود کو سبھالا اور اندر داخل ہو گیا ایک وسیع ڈیوڑی تھی جس میں سامنے دروازہ نظر آ رہا تھا دروازے کے پاس کئی جوڑی جوتے نظر آ رہے تھے اس سے اندازہ ہوا کہ اندر محفل جمع ہوئی ہے میں نے ایک لمحے سوچا اور پھر اندر داخل ہو گیا اندر کا ماحول بے قائدہ مجرے کا تھا ساز والے ساز بجا رہے تھے ایک بہت خوبصورت لڑکی بڑے فنکارانہ انداز میں گا رہی تھی دو تین خاص طرح کے تماشبین بیٹھے تھے فرش پر پھول بکھ رہے تھے ایک طرف بھاری بدن کی خوبصورت لیکن عمر رسیدہ عورت سامنے چاندی کا جگمگاتہ پاندان لیے بیٹھی پان بنا رہی تھی اچانک پان بنانے والی کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس کا مو حیرت سے کھل گیا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی پھر اس نے دائیں ہاتھ بلند کیا اور سازندے ایک دم رک گئے اس کی نظریں اب بھی مجھ پر جمی تھی دوسرے لوگ جو یہاں موجود تھے اور سا بے حیثیت معلوم ہوتے تھے پہ چین نظروں سے مجھے دیکھنے لگے پھر ان میں سیکھ نے کہا کیا ہوا رتنا دیوی غزل کیوں روک دی ارے ہاں ریاض خان صاحب ایک ایسے مہمان آگے آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کیا مطلب غزل ادوری رہ جائے گی ارے پھر پوری ہو جائے گی آپ سے معذرت کمال ہے بھئی چلو اس جخص نے ناگواری سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا دوسرے لوگ بھی اٹھنے لگے پان لگانے والی عورت جو سو فیصدی رتنا سری تھی اب بھی مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی اس کے ساتھ دو لڑکیاں اور بیٹھی تھی جو اچھی شکل و صورت کی حامل تھی لیکن جو لڑکی غزل گا رہی تھی وہ بہت حسین تھی آئیے بیٹھ جائیے رتنا نے کہا لہجہ نرم لیکن کسی قدر تنزیہ تھا تم رتنا ہو میں نے کہا ہاں اور تم اشرف خان کیوں ہے نا ہاں میں اشرف خان ہوں دل ہلا دیا بھکوان کی سوگند سنا ضرور تھا کہ تم مامون خان کے ہمشکل ہو لیکن بنے بنائے مامون خان ہو یہ معلوم نہیں تھا رتنا نے کہا پھر بولی مگر یہاں کیوں آئے ہو کومل رانی کون ہے میں نے باری باری تینوں لڑکیوں کو دیکھ کر کہا کیوں کیوں پوچھ رہے ہو تم رتنا نے غصے سے پوچھا میں ہوں کیوں اس لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا جو گا رہی تھی تیکھے نکوش کی اس لڑکی کی آنکھوں میں بھی بڑا تیکھا پن تھا لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے شوقی بھی نظر آئی سنو میری بات سنو یہاں سے چلے جاؤ حالانکہ بڑے عرصے سے میرے دل میں خواہش تھی کہ تمہیں دیکھوں لیکن تم نے فرید خان سے جھگڑا مول لے کر برا کیا فرید خان نے تمہیں بتا دیا ہے میں نے پوچھا ہاں ہمارا اپنا ہے ارے تمہارے بھی اپنے ہوتے ہیں میں نے تنزیہ کہا چلو اب یہاں سے چلے جاؤ فرید خان تمہارا یہاں آنا پسند نہیں کرے گا ورنہ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں پاس بٹھاؤں اور جیب بھر کے دیکھو ارے تم بھی کھسک گئی ہو اما کوئی تو ڈھنگ کی بات کیا کرو یہ تو پوچھو یہ آئے کیوں ہیں اور خاص طور سے مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں اس بار خوبصورت لڑکی نے پرکشش آواز میں کہا جاؤ لڑکے یہاں سے چلے جاؤ فرید خان اپنے باپ سے زیادہ خطرناک ہے وہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے رتنا نے کہا یہ تو تم نے میری مشکل ہر کر دی کیسی مشکل میں یہاں تمہارے محفل کی رنگلنیاں دیکھنے نہیں آیا بلکہ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں پوچھو ابھی تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں میرے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہاں کہا تھا تو پھر اس نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس نے مجھے گندے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے مجبور کرنے کے لیے میری ماں کو اغوا کر لیا ہے ہم ان کے تنخواہ دار ہیں میاں زیادہ مو لگے نہیں ہیں بس ضرورت کی بات بتا دے دیں اور ہمیں ان باتوں سے لگاؤ بھی نہیں بڑے لوگوں کی بڑے باتیں چلو نکلو یہاں سے اپنی لڑائیاں خود لڑو ہم امن والے لوگ ہیں رتنا نے کہا میں نے کومل رانی کے بارے میں پوچھا تھا سنا ہے فرید خان کومل رانی پر جان دیتا ہے ارے مردود نے شکل نہیں دیکھی اپنی میرے جوتے اٹھانے کے قابل نہیں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا کومل رانی میں نے کہا میں کہا اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا جسے میں کوئی مینی نہ دے سکا فرید خان تمہارے بدلے میری ماں میرے حوالے کرے گا تم اس وقت تک میرے پاس رہو گی جب تک فرید خان میری ماں کو میرے حوالے نہیں کرے گا میں نے کہا بس وہ مزاک اڑانے والے انداز میں بولی لیکن رتنا غصے سے اپنی جگہ کھڑی ہو گئی تم کومل رانی کو غوا کرنے آئے ہو ہاں میں وجہ بتا چکا ہوں چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں یہ لحاظ نہیں کروں گی کہ تم فرید خان کے بتیجے ہو وہ چند قدم میری طرف بڑی پھر بولی جاتے ہو یا میں انتظام کروں کومل رانی میرے ساتھ جائے گی میں نے غورا کر کہا کیوں بہن بنا کر لے جاؤ گے اسے پیچھے سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور میں نے گھوم کر دیکھا دو لمبے تڑنگے آدمی تھے چہروں سے گنڈے لگ رہے تھے اس کا مطلب تھا کھیل شروع ان میں سے ایک نے پھر کہا ہاں بتایا نہیں کیا بہن بنا کر لے جاؤ گے کومل رانی کو میں نے جواب دیا ہاں تمہاری بہن بنا کر اچھا میری بہن بنا کر تو میں اسے بہنوئی بنا دوں رتنا جی اس نے کہا اور آگے بڑھایا اس نے میرے سامنے آخر میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دھکا دیا فرید خان کا بتیجہ ہے راجن اس لیے ریایت کر رہی ہوں ورنہ میں خود اسے ٹھیک کر دیتی رتنا نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں فرید خان کا بندہ ہوں لیکن راجن طاقت کے نشے میں چور تھا وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے اپنا ہاتھ دوبارہ میری طرح بڑھایا اور بولا راجن پندت نام ہے میرا بتیجے چل بھاگ یہاں تم یہاں سے دفعہ ہو جاؤ پندت جی ورنہ سارا گیان دھیان خاک میں مل جائے گا میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو پیچھے چھٹک دیا بچہ جاندار ہے رتنا جی کیا خیال ہے کبڑی ہو جائے باس اس سے اس سے زیادہ برداشت اپنے اندر نہیں ہے بعد میں خان صاحب سے معافی مانگ لیں گے ابے کیوں موت آئی ہے راجن پندت کا نام نہیں سنا اس بار دوسرے آدمی نے پہلی بار زبان کھولی چل پھوٹ تیری راجن نے گالی نکالی وہ دینا ہی چاہتا تھا گالی لیکن میرا ہاتھ اٹھا پوری قوت سے اس کے موں پر پڑا اور خوب پڑا اس کی زبان کٹ گئی اور اوہ کی آواز کے ساتھ کئی قدم پیچھے آٹ گیا ابے راجن کے دوسرے ساتھی نے کہا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھ پر لپکا میں نے جھکائی دے کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور اس کے پیٹ میں پوری قوت سے گھٹنا مارا گھٹنا میدے کے موں پر لگا راجن کا ساتھی بلبلہ گیا اور دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا ادھر راجن پندلت موں سے خون تھوک رہا تھا اس لیے مجھے موقع مل گیا میں نے اس کے بیٹھے ہوئے ساتھی کے موں پر لات ماری اور وہ چت گر پڑا یہ بہت بہتر ہوا کیونکہ اسی وقت راجن سنبل گیا اور اس نے اپنے پانچ سے لمبے پھل والا چاکو نکال لیا اسی وقت کومل رانی کے موں سے ایک سسکاری نکلی اور وہ پیچھے ہٹ کر ایک دیوار سے جا لگی میں نے اس کی سسکاری کی آواز پر اس کی طرف دیکھا اور اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا مجھے غلط فہم ہی نہیں ہوئی تھی اس نے صاف اشارہ کیا تھا پھر وہ زور سے چیخی اور دوسرے دروازے کی طرف بھاگی اسی وقت راجن پندلت نے مجھ پر چاکو سے وار کر دیا لیکن میں تیار تھا میں اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور وہ اپنی جھونک میں دوڑ گیا سامنے ایک سازندہ کا بھورہ آ گیا اور اس کے دونوں پاؤں بھورے میں الچ گئے سازندہ تو اس کی ذات سے بچ گیا لیکن راجن بری طرح نیچے گر پڑا میرے لئے ضروری تھا کہ میں کومل رانی کے پیچھے بھاگوں کہیں وہ نکل نہ جائے وہ مجھے اشارہ کر کے جس دروازے کی طرف بھاگی تھی میں نے بھی اسی طرف چلانگا دی اور غڑاب سے اندر داخل ہو گیا دوسری طرف اندھیرہ تھا مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ دوسری طرف کیا ہے لیکن اسی وقت کسی نے دروازہ اندر سے بند کر دیا وہ کومل رانی تھی جو دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی آجاؤ جلدی سے آجاؤ کومل رانی کی سرگوشی مجھے سنائی دی اور میرے سر میں نے کھلبلی ہونے لگی دماغ چکر آ گیا یہ کیا چکر ہے ارے سو رہے ہو کیا آؤ اس نے دوبارہ کہا اور لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر وہ آگے کی سمت دوڑنے لگی یہ کوئی پانچ چھ فٹ کی گلی جیسی جگہ تھی جس کے دوسری طرف دروازہ تھا وہ مجھے ساتھ لیے اس دروازے سے دوسری طرف پہنچ گئی یہ ایک وسیع کمرہ تھا جو بالکل خالی تھا البتہ اس میں ایک اور دروازہ تھا وہ اس دروازے کی طرف چل پڑی اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تیز قدم اٹھاؤ کہیں انہیں اکل نہ آ جائے وہ بولی حقیقت یہ ہے کہ میرے دیوتا کوچ کر گئے تھے سوچنے سمجھنے کی طاقتیں سلب ہو گئی تھی تاہم میں اس کے ساتھ اس دروازے سے بھی باہر نکل گیا جو ہی میں نے اس دوسرے دروازے سے قدم باہر رکھا میں نے امارت کا اکبی حصہ دیکھا یہ بھی میرے لیے حیرانی کی بات تھی کومل رانی اہاتے کے دیوار کے پاس پہنچی اور پھر مجھے دیکھ کر بولی گھوڑا بنو اے میں نے پمو پھاڑ کر کہا ارے گھوڑا بنو بدو میں نے گدہ بننے کے لیے نہیں کہا وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولی اور میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر نیچے دبایا تب میری سمجھ میں آیا کہ وہ مجھے جھکنے کے لیے کہہ رہی ہے شاید میرے اوپر پاؤں رکھ کر اہاتے کی دیوار پر چڑھنا چاہتی تھی لیکن میں خالص مرد بن گیا یعنی وہ مرد جو ہمیشہ عورت پر اپنی برتنی رکھنا چاہتا ہے میں نے پورے اعتماد کے ساتھ اس کی پتلی کمر کو دونوں طرف سے پکڑا اور اسے کسی نازک پھول کی طرح اٹھا کر سر سے انچا کر دیا اس کے موہ سے ایک ہلکی سی آواز نکلی لیکن اس نے اہاتے کی دیوار پکڑ لی اب باقی کام اس کا تھا وہ اپنے بازو کی طاقت سے اوپر پہنچ گئی اور دیوار پر بیٹھ گئی پھر ہاتھ نیچے لٹکا کر بولی آؤ میں مسکرا دیا اس کے پاس سے تھوڑا ساٹھ کر میں اشلا اور اہاتے کی دیوار پکڑ لی پھر کسی بندر کی طرح اوپر چڑھتا گیا اور دیوار کے اوپر پہنچ گیا دوسری طرف چھوٹا سا میدان تھا ہم دونوں اس میدان میں کود گئے اور پھر تیزی سے دوڑنے لگے کدھر جانا ہے وہ سامنے پیلے گھر کی دوسری طرف میں نے دوسری طرف اشارہ کیا جسے اس نے پہچان لیا اور ہم نے اس پیلے گھر کی طرف رخ کر لیا پیلے گھر کے دوسری طرف شاہو تانگا لیے تیار کھڑا تھا ایک لمحے کے لیے منظر دیکھ کر اس کا موں حیرت سے کھلا پھر بند ہو گیا اس کی حیرت بجا تھی عموماً اغوا کے کھیلوں میں اغوا ہونے والا یا تو بے ہوش ہو کر کندے پر پڑا ہوتا ہے یا اس کے کمر سے پسٹول لگا ہوتا ہے اور وہ اڑیل گھوڑے کی طرح چل رہا ہوتا ہے لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا یہ تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کسے اغوا کر کے لا رہا ہے تاہم کومل رانی نے میرا سہارا لیا اور تانگے پر چڑ گئی میں بھی تیزی سے آگے شاہو کے ساتھ بیٹھ گیا اور شاہو نے تانگا آگے بڑھا دیا کومل خاموش بیٹھی تھی میں اور شاہو بھی خاموش تھے لیکن کومل کے طرز عمل نے مجھے الجھا دیا میں تو خیر شاہو پر مکمل بھروسہ لگتا لیکن کومل کی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار رکھی اور تانگے کا سفر جاری رہا وہاں رتنا کی حویلی میں جو تماشا ہو رہا ہو اس کا مجھے اندازہ تھا واقعی اگر کومل رانی اس حیرت انگیز طریقے سے میرا ساتھ نہ دیتی تو میرا اتنی آسانی سے اپنا کام کر کے نکل آنا ممکن نہیں تھا شاہو بھی پورے راستے خاموش رہا آخر کار ہم گجر گھاٹ پہنچ گئے شاہو سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس نے شمشان گھاٹ کے ساتھ سڑک پر تانگہ روک دیا کومل رانی نے بڑی معصومیت سے کہا اتروں میں نے کہا ہاں شاہو نے بڑی حیرت سے ہمیں دیکھا میں نے کہا میں تم سے رابطہ رکھوں گا شاہو اپنا خیال رکھنا جاؤں شاہو نے کہا اس نے کومل کی نکل اتاری میں مسکرا دیا کومل رانی تانگے سے اتر گئی تھی شاہو نے تانگہ آ کے بڑھا دیا آؤ کومل میں نے نرمی سے کہا اور وہ میرے ساتھ چل پڑی میں شمشان گھاٹ میں داخل ہوا تو کومل نے کہا ہم گجر گھاٹ میں ہیں نا ہاں اور وہ مامون خان کی حویلی ہے ہاں میں دو دفعہ یہاں آ چکی ہوں مگر اس طرف سے نہیں سامنے کے راستے سے کس کے ساتھ میرا مطلب ہے میں نے جملہ دھورا چھوڑ دیا اپنی ماں کے ساتھ خان صاحب نے بلائیا تھا یہاں دو حویلیاں ہیں نا ہاں ایک بھوت نگری ہے لوگ یہی کہتے ہیں اور تم وہ بولی میری بھوتوں سے دوستی ہے میں نے کہا اور چڑیلوں سے وہ مسکرا کر بولی اب کوشش کروں گا میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہ میرا مطلب سمجھ گئی اور بولی دوستی کرنا دشمنی مت کرنا سمجھائے دے رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے جلدی سے کہا تھوڑا سا محتاط تھا دوسری حویلی سے ہمیں دیکھا بھی جا سکتا تھا غرض یہ کہ ہم حویلی کے پاس پہنچ گئے مامون خان کو اکثر یاد کرتی رہتی ہیں سنا ہے اسی حویلی کی روحوں نے مامون خان کی جان لی تھی وہ میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی لیکن اس کے لہجے میں خوف نہیں تھا اس لڑکی نے مجھے متاثر کیا تھا میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں میں نے اپنے قیام کا بندبست کیا تھا واہ کتنا خوبصورت بیٹروم ہے اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن مجھے یہاں کر ایک شاک لگا تھا میری نظریں مامون خان کی تصویر کے فریم پر پڑی اور میرا دل زور سے اچھڑ پڑا مامون خان فریم میں نہیں تھے تصویر کا فریم خالی تھا کسی فریم سے تصویر کا غائب ہو جانا عام بات نہیں تھی کومل نے بھی اس فریم کو دیکھ لیا اور بولی ارے خالی فریم ہاں اس میں تمہاری تصویر لگوانی ہے ارے جھوٹ بول رہے ہو نا مگر صحیح طریقے سے نہیں بول رہے وہ اچھل کر مسائری پر بیٹھ گئی اور بچوں کی طرح اچھلنے لگی پھر بولی آؤ باتیں کریں میں نے ایک آرام چیر پر بیٹھ کر پاؤں پھیلا دی اور بولی تم نے راجن پندت کو خوب سبق سکھایا زندگی میں پہلی بار وہ کسی سے پٹا ہے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کومل رانی تم مجھے اغاہ کرنے آئے تھے نا ہاں بتا چکا ہوں فرید خان کے بارے میں سنائے کہ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس نے میری ماں کو قید کر رکھا ہے میں تمہارے ذریعے اسے مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میری ماں کو مجھے واپس کر دے اس نے تمہاری ماں کو کیوں قید کیا ہے وہ بولی اور جواب میں میں نے اسے پوری تفصیل سنا دی وہ کچھ دیر خموش رہی پھر بولی یقین کرو تم مجھے کبھی اغواہ نہ کر پاتے کیا مطلب اگر میں خود نہ چاہتی ہاں تمہارا کردار حیرت انگیز تھا میں اس ماحول سے نفرت کرتی ہوں مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے جو ہر قیمت پر مجھے فاہشہ عبرو باختہ توائف بنانا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں فرید خان کی داشتہ بن جاؤں اور اس سے خوب دولت بٹھولوں توائف بن کر اس کی راتیں سجاؤں اور اس کے بچوں کی ماں بنوں لیکن بچے فرید خان کی صورت سے گھناتی ہے فرید خان کے لیے مجھ پر سختی بھی کی جاتی ہے ایک دن راجن پندت نے ماں کے کہنے پر مجھے مارا راجن پندت نے ہاں فرید خان کو اس کا علم ہے ماں نے میرے پیروں پر سر رکھ کر کہا کہ میں فرید کو اس بارے میں نہ بتاؤں ورنہ وہ یہاں قتل عام کر دے گا مگر میرے دل میں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی میں تو اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی ایسا کیوں ہے کومل رانی مجھے اپنے ماحول سے اپنی ماں سے نفرت ہے میں توائف نہیں بننا چاہتی مجھے یہ بھی حسرت نہیں کہ میں کسی شریف گھرانے کی عزت بنوں بس میں آزاد زندگی چاہتی ہوں میں نے کسی چھوٹے گاؤں کے کسی ایسے سکول میں بچوں کو پڑھانے کی خواب دیکھے ہیں جہاں زمین پر بیٹھ کر بچے پڑھتے ہیں میں نے خود ان کو بشمار بچوں کی ماں کی طرح دیکھا ہے جو انہیں ماں کی طرح پیار کرتی ہیں اوہ اچھا میرے مو سے نکلا میں نے کئی بار یہ عرضو کی کہ کاش مجھے کو یہ ہوا کر لے بس مجھے یہاں سے نکال لے اب تم میرے تعاون کی وجہ سمجھ گئے ہوگے نا ہاں تم عجیب ہو ایک بات کا جواب دوگے ہاں بولو کیا تم یہاں اس تانہہ حویلی میں مجھے عورت سمجھنے کی کوشش تو نہیں کروگے ارے نہیں کبھی نہیں میں نے ٹھوس لے جی میں کہا تب میں تمہارے ساتھ ہر تعاون کے لیے تیار ہوں تم کہو گے تو میں تمہاری ماں کے حصول کے لیے فرید خان سے خوب ڈراما کروں گی ارے شکریہ میں نے کہا مجھے بھوک لک رہی ہے اس نے کہا آؤ کچن میں چلیں میں نے کہا کچن دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی یہاں تو ہر چیز موجود ہے کیا بھوٹ یہ سارا بندوبست بھی رکھتے ہیں تم ہٹوں میں ناشتہ بناتی ہوں مجھے بہت اچھا لک رہا ہے تم یہاں ڈر ہوگی تو نہیں میں نے کہا اور وہ فلمی کہکے لگانے لگی مجھے پسند آئی لیکن میں اس کے لئے کیا کر سکتا تھا البتہ ایک الجن ضرور تھی اگر فرید خان اس کے بدلے ماں کو میرے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا تو کیا کروں گا کیا اس اچھی لڑکی کو فرید خان جیسے شیطان کے حوالے کر دوں کیا میرا ضمیر اس کی اجازت دے گا اگر وہ غلط ہوتی تو مجھے کوئی تردد نہ ہوتا تب میں نے فیصلہ کیا کہ فرید خان سے بد اہدی کروں گا اسے دھوکہ دوں گا اس کے لئے پلاننگ کروں گا اسے فرید خان کے قبضے میں نہیں جانے دوں گا یہ تمام باتیں سوچتا ہوا میں بیڈروم میں داخل ہو گیا دادا جان کی تصویر کے ایک قد آور فریم پر نگاہ پڑی اور میں اسے غور سے دیکھنے لگا مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے پہلی بار جب اس تصویر کو دیکھا تھا تو دادا جان کا چہرہ سپاٹ اور سنجیدہ نظر آرہا تھا بعد میں ان کے چہرے کے نقوش بدلے اور وہ مسکرائے بھی تھے اور اب وہ تصویر کے فریم سے نکل گئے انہوں نے ایسا کیوں کیا کومل رانی چائے لے کر آئی یہ کام بڑی نفاصل سے کیا گیا میرے سامنے بیٹھتے ہو اس نے کہا تم یہاں رہتے ہو شرف خان نہیں اب تو میں کاغاں برباد ہوں تم اچھے انسان ہو ایک بات کرنا چاہتی ہو تم سے ہاں بولو جیسے کہ تمہارا پروگرام ہے کہ تم ماں کے حصول کے لئے اسے میرے نام پر تیار کروگے اگر وہ تیار ہو گیا تو کیا تم مجھے اس کے حوالے کر دوگے نہیں بھروسہ رکھو میں تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا وہ خاموش ہو گئی کچھ دیر خاموشی رہی پھر بولی بس تم مجھے شمالی علاقے میں نکال دینا میں اپنی جگہ خود بنا لوں گی میں نے اس طرف کی فلموں میں وہاں کے خوبصورت محنت کش بچوں کو دیکھا ہے وہ جیسے خوابوں میں کھو گئی بہت دیر تک خاموشی رہی وہ اپنے طور پر سوچ رہی تھی اور میں اپنے طور پر پھر اس نے کہا تم فرید خان سے ملو گے کام کی بات ہونے پر کیسے ملو گے اس کے مرحب میرا فون نمبر ہے رتنا اسے ان حالات کے بارے میں بتائے گی اور مجھ سے فون پر بات کرے گا اوہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی رتنا کا اس سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا میں نے کہا وہ خاموش ہو گئی پھر خاموشی رہی پھر اس نے کہا مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے نہ جانے کب سے یہ عرضو میرے دل میں مچل رہی تھی کہ میں اس جہنم سے نکلوں مجھے وہاں کی ہر چیز سے نفرت ہے آج وہ سب میرے نظر کے سامنے نہیں ہے تو یہ لمحے مجھے خواب لگ رہے ہیں میں نے اس سے کوئی جواب نہ دیا وہ بھی سوچوں میں گم رہی پھر بولی مجھے ایک بات بتاؤا شرف خدا نخواستہ اگر وہ تمہاری ماں کو تمہارے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے مجھے اپنے قبضوں میں رکھو گے یا نہیں میری تم سے کیا لڑائی ہے میں نے تو تمہیں صرف اس پر کابو پانے کے لیے اغواہ کیا ہے اگر وہ ماں کو میرے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوا تو بھی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا میں تمہیں کسی پہاڑی شہر پہنچا دوں گا وہاں تم اپنے لیے جگہ بنا لینا اوہ کاش اس نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئی کچھ اور کہنا چاہتی تھی ہاں آج تک خوابوں میں جیتی رہی ہوں مجھے معاف کرنا دل میں جوار آئے کہہ رہی ہوں اس کے پسے منظر میں اور کچھ نہیں ہاں کہو میں نے کسی ایسے مرد کے بارے میں سوچا ہے جیسے تم ہو مضبوط زدی حمد والے اور خوبصورت میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا ہے کہ اس نے مجھے رتنا کے قبضے سے نکال لیا اور خوبصورت برف پوش پہاڑوں سے گرے ہوئے ایک چھوٹے گاؤں لے گیا گاؤں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گھر گھر کے ایک وسیح ہاتھا جس میں بہت سی بھیڑیں بندی ہیں بھیڑوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور میں اس کی آنکھیں جیسے خوابوں میں ڈوب گئیں لیکن میں اس کا یہ خواب پورا نہیں کر سکتا تھا کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آگی اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی وقت گزر رہا تھا مجھے بیچینی سے فرید خان کے فون کا انتظار تھا لیکن دوسری طرف خاموشی ہی تاری رہی سب اپنے طور پر سوچتا رہا فرید خان کیا کر رہا ہوگا رتنا نے فوری طور پر اسے کومل رانی کے غواہ کے خبر تو دی ہوگی میرے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا اس کے لیے مامون خان کے ہمشکل کا حوالہ ہی کافی تھا ممکن ہے فرید خان فوراں حویلی سے چل پڑا ہو میں نے بعد میں اس کے ٹریڈ مارک یعنی اس کی جیپ پر غور نہیں کیا ورنہ پتہ چل جاتا کہ وہ حویلی سے نکل گیا ہے تو ازلی طور پر تحقیقات کر رہا ہوگا کہ میں اب کہاں ہوں رات ہو گئی ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا جبکہ مجھے فرید خان کے فون کا بیچینی سے انتظار تھا کومل رانی اس طرح مطمئن نظر آرہ تھی جیسے پکنک منانے آئی ہو اس نے کچن میں جا کر رات کے کھانے کا بھی انتظام کیا حالانکہ اسے حویلی کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے لیکن اس کے اندازے میں خوف کا شائبہ نہ تھا کھانا کھاتے ہوئے میں نے اس سے کہا تم تو بڑے آرام سے اس حویلی میں گھومتی پھرتی رہی ہو کومل ہاں تو پھر در نہیں لگتا تھا تمہیں بوتوں اور چڑے لوں سے وہ مسکرا کر بولی ہاں نہیں بھگوان کی سونگن مجھے تو ان کی تلاش ہے کیوں بس سوچتی ہوں جیتے انسان تو میرے کام نہیں آئے کوئی آدمہ ہی میری مدد کر دے میں خاموش ہو گیا کافی رات ہو گئی تھی ہم مامون خان کی خوابگاہ میں تھے کومل رانی اس مسہری پر بیٹھ کر اچھل رہی تھی جس پر نہ جانے کتنی کواری لڑکیوں کو پامال کیا گیا ہوگا اس نے مامون خان کی تصویر کے بڑے فریم کو دیکھتے ہو کہا یہ خالی فریم یہاں کیوں لگا ہوا ہے پتہ نہیں میں نے کہا لو تمہارا گھر ہے اور تمہیں معلوم نہیں وہ بولی تو میں نے کوئی جواب نہ دیا ویسے واقعی تصویر کے فریم کا خالی ہو جانا بڑی حیرت انگیز بات تھی لیکن میں نے اپنا دماغ اس میں نہیں کپایا میں تو بس فرید خان کے فون کے لیے بیچین تھا مجھے اب نیند آ رہی ہے میں سونا چاہتی ہوں اس نے کہا تو میں نے کہا سو جاؤ ایک بات کہوں برا تو نہیں مانوگے نہیں بولو میں یہاں تنہا سونا چاہتی ہوں اچھا اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے میں نے سادگی سے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں بس مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تم آرام سے سو جاؤ میں برابر کے دوسرے کمرے میں موجود ہوں اگر ڈر لگے یا کوئی بات ہو تو مجھے آواز دے لینا شکریہ اس نے کہا اور میں خوابگاہ سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا کیا قصہ ہے فرید خان حیرت انگیز طور پر خاموش ہے یہ تو ممکن ہے نہیں کہ رتنا سری نے اسے کومل کے غوا کے بارے میں نہ بتایا ہو فرید خان جس طرح کومل پر مر مٹا تھا اس کے تحت اسے کومل کی تلاش میں زمین اسمان ایک کر دینا چاہیے تھا دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ دین دھرم کھو کر گندی کوتوں کا آلائکار بن چکا تھا کیا وہ ان کوتوں کے ذریعے کومل کا پتہ نہیں نگا سکتا تھا اس دوسرے کمرے میں بیٹھ کر میں یہی سوچ رہا تھا عجیب سی کیفیت تھی حویلی کا ماضی یاد آ رہا تھا کتنی پرسکون زندگی تھی سب تیتر بیتر ہو گئے گنگا سری بھی غائب ہو گئی تھی فرید خان نے ان سب سے سمجھوتا کر لیا اور پھر منیکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں اگر کسی کے لیے جگہ تھی تو وہ منیکہ تھی اس نے میرے لیے زندگی اتحاق دی لیکن فرید خان نے انہیں جیتے جیت جیتا میں جلا دیا فرید خان تجھے اگر حلاق بھی کر دیا جائے تو دل مطمئن نہیں ہوگا تجھے تو اتنی بہترین سزا ملنی چاہیے کہ تم موت کی خواہش کرے اور تجھے موت نہ ملے حویلی سے باہر نکل آیا ہر طرف سناٹا تھا شمشان گھاٹ طریق تھا اچانک سیل فون پر اشارہ موصول ہوا اور میں اچھل پڑا میں نے جلدی سے نمبر دیکھا فرید خان کا ہی نمبر تھا میں فون آن کر دیا اور فرید خان کی آواز سنائی دی اشرف جی بول رہا ہوں یہ کیا حرکت کی تم نے زبان سیدھی رکھو فرید خان میں نے کرخت لہجے میں کہا زیادہ پر نکل آئے ہیں تیرے ہاں ایسی ہی بات ہے مجھے جانتا ہے نا وہ بولا ہاں ایک نیک نام خاندان کے بدنما انسان کی حضیت سے فرید خان میں تمہیں جانتا ہوں کومل رانی کہاں ہے وہ بولا موت کی آغوش میں کیا مطلب بڑے مجبور ہو کر میں نے ایک قدم اٹھایا ہے فرید خان ورنہ کسی عورت کا سہارہ لے کر میں کوئی کام کرنا شان نہیں سمجھتا شان واق کیا شان ہے بھئی تیری فرید خان مجھے باتوں میں لگا کر اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تمہاری بے وکوفی ہے میں نے زندگی کے راستے بدل دیئے کیا مطلب راجن پندت کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر زندگی کی بھیک مانگی اور کومل کی زندگی سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں تمہیں کسی بھی جگہ اس کی لاش مل سکتی ہے خود تمہاری حویلی میں بھی دوسری طرف خاموشی چاہ گئی ہیلو میں نے کہا ہاں میں سوچ رہا ہوں خیر کومل کہا ہے جہاں بھی ہے تو اس تک نہیں پہنچ سکتا فرید خان تجھے پسند تو نہیں آئی وہ نہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں میں نے کہا مجھے واپس دے دے بول سودا کرے گا ہاں کیا چاہتا ہے وہ بولا میری ماں مجھے واپس کر دے وہ دوسرا کیس ہے کیا مطلب تو جہداد کے کاغذات پر دست کر دے اور ہر چیز سے دست بردار ہو جا اور میری دوسری پیشکش قبول کر لے کون سی دوسری پیشکش کالی شکتی میں شامل ہو جا اس سے تجھے کیا حاصل ہوگا مجھ پر شرط لگا دی گئی ہے اگر تجھے میں کالی شکتی کا داس بنا دوں تو مجھے سنتھالی شکتی حاصل ہو جائے گی یہ بہت بڑی طاقت ہوگی میرے مو سے نکلا ایک لفظ میرے اور مقابل کے حلیے حکم ہوگا میں جو کہوں گا اور وہ آنکھیں بند کر کے مانا جائے گا تو سوچ کیا زندگی ہوگی دور تک کی مگر اس سے میرا کیا تعلق تعلق ہے بے وکوف میں نے تجھے پیشکش کی تھی کہ تُو اس دھرم میں شامل ہو جا میرا ساتھی ہوگا دنیا تیرے قدموں میں ہوگی یہ پیشکش اب بھی ہے کالی شکتی کی مالک ایک بہت بڑی کوت تجھے چاہتی ہے وہ تجھے کیا سے کیا بنا دیں گی تُو نہیں جانتا ایک بات بتاؤ فرید خان تم اپنا ایمان بیچ کر گندی کوتیں حاصل کر چکے ہیں دولت تمہارے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتی پھر یہ میرے حصے کی جائداد کے پیچھے کیوں پڑے ہو بہت سی باتوں کے بتانے کا وقت ہوتا ہے اشرف اس کی وجہ میں تجھے ابھی نہیں بتا سکتا کومل رانی کہا ہے افرید خان نے کہا ابھی وہ محفوظ ہے لیکن اگر تُو نے میری بات نہ مانی تو اسے قتل کر دوں گا کیا بات منوانا چاہتا ہے تُو میری ماں کو میرے حوالے کر دے یہ ابھی ممکن نہیں اس لئے ضروری ہے تُو کالی شکتی حاصل کر لے یہ میری نہیں کسی اور کی مانگ ہے مگر ماں کو تُو نے غوا کیا ہے وہ بھی کالی شکتی کے کہنے پر لیکن تمہاری ماں محفوظ ہے اور تم بھی الگ بتا اگر تُو نے مجھ سے سمجھوتا نہ کیا تو تمہاری ماں زندہ نہیں رہ گی میں اسے ختم کر دوں گا تم مجھ سے فوراں مل لو کومل رانی کو میرے حوالے کر دو ہم دوست بن جائیں گے میں کہہ چکا ہوں میری مان کر دیکھو تمہاری تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے تم کومل کو بہت چاہتے ہو ہاں وہ میری پسند ہے کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے وہ ایک توافی کی بیٹی ہے ان کے ہاں پسند نا پسند کچھ نہیں ہوتی انہیں صرف دولت اچھی لگتی ہے میں اسے چاہتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس پر ہر ڈالائے یہ معلومات تمہیں کہاں سے ہوئیں میں یہ بھی معلوم کرلوں گا اس کے بعد وہ خطرناک انداز میں خاموش ہو گیا کافی باتیں ہو گئیں ہماری میرا فیصلہ سنو کل دن کی روشنی میں ماں کو کوٹھی پہنچا دو یہ کام سو وہ نماز سے پہلے ہو جانا چاہیے ماں کو ہوئیلی پہنچا کر ان سے میری بات کراؤ میں تمہیں کامل کا پتہ بتا دوں گا تم اسے حاصل کر لینا تو گویا تم مجھ سے تعاون پر تیار نہیں اور کیا تعاون چاہتے ہو فرید خان کامل کو کسی شرط کے بغیر میرے حوالے کر دو زندہ میں نے تنزیہ پوچھا بقواس مت کرو اگر تم نے اسے میرے حوالے نہ کیا تو میں نہیں جانتا میں کیا کر بیٹھوں گا اور اگر کل تم نے صبح نماز سے پہلے میری ماں کو ہوئیلی نہ پہنچایا تو کامل کی لاش تمہیں پیش کر دی جائے گی میں نے کہا اور فون بند کر دیا مجھے فرید خان کے فون کا انتظار تھا اور یہی توقع تھی کہ وہ اسی طرح کی بات کرے گا ظاہر تو کوئی اور بات نہیں تھی پتہ نہیں وہ امی کو کبزے میں رکھ کر کیا مفادات چاہتا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا ماں کو مجھ تک مہچانے کے لیے وہ تیار نہیں تھا گویا وہ کامل کو رکھنا نہیں چاہتا تھا جتنا اس بارے میں سنا تھا جب بھی میری یہ کوشش بکار گئی دل میں ایک حسرت پیدا ہو گئی کاش بزرگ محبوب الہی مل جاتے تو میں ان کی خدمت کر کے کچھ علوم حاصل کر لیتا بہت دیر تک میں فون ہاتھ میں لیے بیٹھا سوچتا رہا فرید خان کو کس طرح ماں کی رہائی پر تیار کیا جائے اور جہاں تک رہی بات کامل کی تو اسے فرید خان کے حوالے تو مر کر بھی نہیں کروں گا اس کے دل میں بھی تو آگ لگے کامل کو اس کی خواہش کے مطابق شمالی علاقے میں پہنچا دوں گا میں اس کی خواہش سمجھ چکا تھا بے شک ایک تواف کی بیٹی تھی لیکن دل میں نیک جذبات رکھتی تھی اس کی خواہش ضرور پوری ہونے چاہیے دل میں خیال تھا کہ شاید فرید خان سوچے اور ماں کو میرے حوالے کرنے پر راضی ہو جائے لیکن اس کا فون دوبارہ نہیں آیا پھر نیند آنے لگی اور میں اٹھ کر اندر آ گیا اس دوسرے کمرے کے بستر پر بیٹھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی اور نہ جانے کب سو گیا البتہ زیادہ دیر نہیں سویا گھڑی میں پانچ پج رہے تھے میں اٹھ گیا دل میں ایک عجیب سی بیکلی تھی اٹھ کر بیٹھ گیا میرے دل میں خوف تک نہ تھا یہ وہ حوالی تھی جسے خوفناک کووتوں کا گھڑ سمجھا جاتا لیکن میں اور کومل یہاں آرام سے سو رہے تھے کومل کا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ دیکھوں وہ سو رہی ہے جاگ رہی بلکہ اسے تفصیل بتاؤں کہ وہ تیار ہو جائے میں اسے شمالی علاقہ میں کسی بھی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اس کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازہ بجایا پھر تھوڑا سا پٹ کھل کر دیکھا کومل اگر تم جاگ رہی ہو تو باہر آ جاؤ باہر کا موسم بہت خوشکوار ہے بیٹھ کر باتیں کریں گے جاگ رہی ہو تو آواز دو لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی شاید وہ ابھی گہری نمت سو رہی تھی میں نے زور زور سے اسے دو تین آوازیں دیں لیکن پھر بھی کوئی آواز نہ آئی اب مجھے تشویش ہوئی اور دوسرے لمحے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑا میرے سر پر جیسے اسمان گر پڑا بستر پر کومل مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی فریم بلکل خالی تھا لیکن اب اس فریم پر نگاہ پڑتے ہی محیرت سے اچھل پڑا فریم میں جو کچھ مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک طرف کومل کی لاش پڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس فریم نے مجھے چونکا دیا تھا دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا علاہ السا نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے کہانی کیسی لگی نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل ہیدر وائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ